اللہم سلی علی محمد و آل محمد درس اخلاق میں پابندی سے شرکت یعنی ایک بہترین طریقہ ہے گناہوں سے بچنے کا کیونکہ انسان جب مسلسل کسی اخلاقی درس میں شرکت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے گناہ کو ترک کرنے کا کیونکہ وہ اخلاقی باتوں کو جب سنتا ہے اخلاق سے ریلیٹڈ کوئی واقعات کو سنتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہ ہم بھی اس راہ پر چلیں کیوں نہ اس طرح سے ہم خود کو بھی سوارنے کی کوشش کریں اور انسان جتنا با اخلاق ہوتا جاتا ہے اتنا وہ گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ انسان کسی اخلاق کے درس میں اگر کہیں ہو رہا ہے تو وہاں ضرور جایا کرے تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو گناہ سے دور کر سکے یا پھر اگر اس طرح کا انتظام نہیں ہے تو پھر اس طرح کے کوئی انتظام کسی محفیل یا کسی مجلس کسی جلسے کا یعنی قاد کرے کی جس میں اخلاق کے درس کے انوان سے باتیں ہوں تو لہٰذا اس کے متعلق کی انسان اخلاق کی باتوں کو سن کر اپنے اندر جب تبدیلی لاتا ہے تو وہ گناہ سے دور ہونا خود بخود شروع ہو جاتا ہے ہمارے علماء کرام اس بات کی تو بہت زیادہ تاقید کیا کرتے تھے اور خود اخلاقی درس لوگوں کو دیا کرتے تھے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں انقلاب پیدا ہوتا تھا کیونکہ ہم اس دنیا میں خود اس بات کا مشاہدہ کریں بہت سے لوگوں کی زندگیاں ایسی ہوں گی جو شاید ہمارے ذہنوں میں آئے کہ ایک انسان جو بڑا گناہگار رہا ہو لیکن کسی ایسے درس کے ذریعے کسی اچھی باتوں کے ذریعے اس پر ایسا اثر ہوا ہو یا کسی ایک جملے نے اس پر ایسا اثر کیا ہو کہ اس نے اپنی گناہ کی زندگی کو چھوڑ دیا ہو یا اگر عبادتوں سے دور رہا ہو تو عبادتوں کے قریب آ گیا ہو تو بے شک یہ چیزیں اثر کرتی ہیں یقینا جب یہ چیزیں اثر کرتی ہیں تو ان چیزوں کے متعلق سوچنا انسان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے بہت زیادہ ضروری ہے آیت اللہ شہید مرتضہ متحری فرماتے ہیں کہ میں امام خمینی کے درس اخلاق میں جایا کرتا تھا جمعرات اور جمعہ کو ہونے والے ان کے دروس کو سن کر میں اتنا زیادہ اتنا زیادہ خوش ہو جایا کرتا اور اتنا زیادہ وہ خوشی میری روح تک پہنچتی تھی کہ اگلے کچھ دنوں تک اور آنے والے پیر اور منگل تک مجھ پر ان کا اثر باقی رہتا تھا یقینا ہم اس بات کا خود مشاہدہ کریں نوٹس کریں غور کریں کہ جب ہم کسی اچھی بات کو سنتے ہیں کسی کے ذریعے تو ان باتوں کا کچھ دیر تک ہم پر اثر ضرور رہتا ہے تو کچھ لمحات اگر اثر رہتا ہے مثلا کسی ایک مجلس میں انسان شرکت کرتا ہے مجلس میں کسی اچھی بات کو سنتا ہے اگر زاکر نے یا زاکرہ نے کوئی اچھی ایسی بات بتائی ہے جس کے ذریعے کوئی تبلیغی بات بتائی ہے یا کسی معصوم ہستیوں کی مثالیں پیش کی ہیں تو ایک مرتبہ انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہستیاں یہ معصوم ہستیاں جن کے بارے میں بتایا گیا انہوں نے اتنی مشکلات کے باوجود زندگی کو اس اس طرح سے آگے بڑھایا اس اس طرح سے دنیا کو دیکھا ہے تو آج ہم ان کے چاہنے والے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ایک انسان کے اندر ان چیزوں کے ذریعے انخلاف پیدا ہو سکتا ہے اسی لئے ضرورت ہے کہ ایسے اخلاقی دروس میں انسان شرکت کرے اور اس کے ذریعے فائدہ حاصل کیا کرے آیت اللہ عزم آقا برو جردی نے مرہوم الحاج مرزا علی آقا شیرازی کو اخلاق کا درس دینے کیلئے باقاعدہ قم بلوایا تھا یعنی علماء کرام اس بات کی مثال پیش کر رہے ہیں کہ باقاعدہ ایسے درس کا احتمام کیا کرتے تھے اخلاقی درس کا اور باقاعدہ علماء کو بلایا کرتے تھے جن کے علم کے ذریعے سے دوسرے اور زیادہ فیضیاب ہو سکے یعنی خود عالم دین ہونے کے باوجود دوسرے عالم دین کو بھی مدعو کیا کرتے اور ان کے ذریعے بھی باتوں کو لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے کیونکہ اس چیز کا اثر ہوتا ہے انسان پر یقیناً مثال کے طور پر اگر کسی اخلاقی درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ آپ کی زندگی اخلاق کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں اخلاقی اگر ہم جھلکیاں دیکھیں تو بہت سی مثالیں ملتی ہیں مثلاً وہ مشہور واقعہ کہ جو ایک بڑھیا جو ضعیب بھی تھی اور وہ کس طرح سے کورا کچرا گھر کا اکٹھا کرتی رہتی اور رسول اللہ جب گزرتے تو ان پر ڈال دیا کرتی تھی لیکن رسول خدا کی ذات گرامی آپ کا اخلاق اتنا امدہ تھا کہ جب وہی بیمار ہو جاتی ہے تو آپ اس کے آیادت کے لیے جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان لے آتی ہے یہی نہیں ایک مثال اور ملتی ہے کہ اخلاق کے اعتبار سے مثلاً کہیں پر ہم نے سنا اب اس کے ذریعے بھی ہم نے درس حاصل کیا کہ اگر انسان اس طرح کے معاملات کو دیکھتا ہے کہ کوئی اس کی انسلٹ کرتا ہے کوئی اسے عذیت دیتا ہے تو وہ پلٹ کر بعض اوقات شیطانی وسوے سے ڈالتا ہے کہ جب تک تم خود اس کی انسلٹ نہ کرلو چین سے نہ بیٹھنا جب تک تم خود اسے پریشان نہ کرلو چین سے نہ بیٹھنا کیونکہ اس نے تمہیں عذیت دی ہے تو لہٰذا یہ چیزیں شیطانی وسوسہ ہیں لیکن اخلاق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی نے انسلٹ کی اگر کسی نے عذیت پہنچائی ہے تو انسان صبر و تحمل سے کام لے خدا بند عالم اس کا بہترین بدلہ لینے والا ہے اور اس انداز سے کہ وہ انسان خدا آپ کا متی و فرما بردار بن سکتا ہے رسول اللہ کی مثال اس واقعے سے یقینا بات بلکل واضح ہے ظاہر ہے دوسری ایک مثال کہ رسول اللہ کو عذیت دینے کیلئے ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کے سامنے گانا گانا شروع کر دیا کہ رسول اللہ کو ان چیزوں سے منع رسول خدا کرتے ہیں وہ نفرت ہیں انہیں ان چیزوں سے تو لہٰذا جب میں گانا گانا شروع کروں گا تو انہیں غصہ آئے گا اور پھر لوگ دیکھیں گے کہ رسول کو تو کس قدر غصہ آ جاتا ہے لیکن جب اس نے گانا گانا شروع کہ رسول اللہ اس کے قریب آتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں کتنی پیاری آواز اللہ نے تجھے عطا کی ہے کتنا بہترین ہوتا کہ تو اس پیاری آواز سے خداوند عالم کی حمد و سنا کرتا وہ شخص جو کہ جہنم کی طرف جا رہا تھا خود ایک مرتبہ یہ جملہ اس کے دل پر یہ اثر کر گیا یہ اخلاقی جملہ امام رسول اللہ کا اور وہ کہتا ہے کہ اب میں تو جہنم کی طرف جا رہا تھا لیکن آپ نے مجھے جنت کی راہ دکھا دی ایسے واقعات جب بیان کیے جاتے ہیں تو انسان ان کے ذریعے بھی اپنے اخلاق کو جب بہتر کرتا ہے تو گناہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے ان اخلاقی واقعات میں یقیناً اس کے لئے یہ بھی معنی چھپے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو گناہ سے دور کر سکتا ہے کس طرح سے وہ کوشش کرے تو خدا اسے راستہ دکھاتا ہے وہ اپنے آپ کو ان گناہ سے دور کر پاتا ہے ہم امام حسین علیہ السلام کی مثال دیکھیں اگر اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں تو جب جو حر ایک معمولی سا انسان تھا اس نے راستہ روکا لیکن وہی حر امام حسین علیہ السلام کے پاس جب آیا ہے معافی مانگنے کے لئے تو مولا نے یہ نہ کہا کہ اے حر آج تمہاری وجہ سے ہم اس عذیت میں ہیں اس پر رشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں نہیں بلکہ امام نے اسے گلے سے لگایا ہے معاف کیا ہے یعنی یہ تمام باتیں اخلاق کی ہم دیکھتے ہیں چوتھے امام کی مثال موجود ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے در پر جب ایک مرتبہ قاتلان امام حسین میں سے ایک شخص آیا بھوکا پیاسا ہے پھر رہا تھا اسے دیکھ کر کے امام نے پہچانا اور پھر بھی اس کے باوجود اسے پانی پلایا اسے لگا شاید امام نے مجھے پہچانا نہ ہو وہ کہنے لگا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں امام نے فورا یہ کہا کہ بھلا میں اپنے بابا کے قاتلوں کو کیسے بھول سکتا ہوں لیکن یہ تیرا طرز عمل تھا جو تو نے کیا یہ میرا طرز عمل ہے جو میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا یعنی یہ اخلاقی باتیں کس طرح سے انسان کو ایک مرتبہ آمادہ کرتی ہیں ایک اس کے اندر جوش پیدا کرتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ان گناہ سے باہر نکال سکے تو اس لیے ضرورت ہے کہ انسان ایسے درس میں ایسے اخلاقی درس وغیرہ میں شامل ہو اس میں جایا کرے جس کے ذریعے ان باتوں کو سننے کے بعد وہ اپنے وجود میں ایک انقلاب لا سکتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر سکتا ہے خداوند عالم ہمیں اس توفیق اس کی بات کی توفیق انعائد فرمائے کہ ہم ایسے اخلاقی درس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ فیضیات ہو سکیں ربنا انتا قبل مننا انہ کا انتا سمیل علی